جو آمید انتواب کہنے کے لیے میں انہی کی سیٹ پہ بیٹھوں انہی کو برا بلا کہوں انہی کے خلاف آواز بلند کروں کہ میرے پاس فورڈ بلوک ہے اور پھر آپ غلازت سے بریوی بات کرو تو سر دیکھیں میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ یہ چیز ٹولیٹ میں اپنے باپ کی بھی کروں گا میں حق رائٹ کو رائٹ اور رانگ کو رانگ کہوں گا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ جو غلط ہوگا اس میں میں کھڑا ہوں گا اور ہمیشہ کھڑا رہا ہوں اور اس کیس میں میں کھڑا ہوا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میرے پہ کوئی جالی فتوہ لگا دے اور کیونکہ زندگی موت عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں لیکن کچھ چیزوں پہ میرا ایمان اور میرا فید بہت سٹرونگ ہے تو مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آمر لیاقت صاحب جتنے متنازع شخصیت ہیں وہ تو کوئی کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے سیاست میں ٹھیک ہے سب کو جزے آپ نے کہا چلتا ہے لیکن آیا تھوڑی بہت بندہ شناسی ہونے چاہیے کہ ہم کس کو اپنے فورڈ میں لے رہے ہیں جو کل کو آپ کے لیائیبیلٹی بنے گا یعنی کڑوی گولی نگلنی بھی ہے تو کتنی کڑوی نگلنی ہے یہ بھی تو ہوتا ہے ہونا چاہیے کوئی نین تو نے نہ کھا جانی دیکھیں نظامی صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو وہ بھولا نہیں ہوتا یہ صحیح بات ہے تو آپ کل میں آپ سے کہوں کہ سر میں بہت سگرٹ پیتا تھا اور پوری زندگی میں نے پی ہے اور میں آج کہوں میں نے چھوڑ دی ہے تو آپ مجھے ٹرس کریں گا اور اگر اس ٹرس کو میں بٹرے کر دوں آگے کہ دازن بعد پھر شروع کر دوں تو سر اس میں آپ کا قصور تو نہیں ہے تو سر میں اگر آگا